اسلام علیکم کیسو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو جی پیٹارا نے ٹائٹل تھمنے لگائی کہ کوسر کو ہسپیٹل ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے اور بیبی کا بیک پیک کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے ٹائٹل تھمنے لگائی مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ جب اس کے سپورٹر بولتے ہیں یہ بولتی ہے کہ کوسر میری جمعہ داری نہیں ہے میں اس کے باپ کی نوکر نہیں ہوں میں گونچو کی نوکر نہیں ہوں اس کے سپورٹر بھی بولتے ہیں کہ وہ گونچو کی نوکر نہیں ہے جو وہ اس کی دوسری وائف کی جمعہ داری اٹھائے یا اس کے لیے کچھ کرے یا پہتا کھرچ کرے یا کچھ بھی کرے تو پھر یہ ٹائٹل تھمنے لگائی لگائی لگا کے ڈالر کمانا تیری جمعہ داری کیسے بنتی ہے پٹارا تجھے شرم بلکل بھی نہیں آتی ہے تو کیا اس کی ساس لگی ہوئی ہے تو اس کی ماں لگی ہوئی ہے تو لگتی کیا ہے اس کی جو اس کے نام سے کانٹینڈ بناتی ہے جب تُنے دیکھی کہ ارے میرے کو تو دعوت کے نام پہ جو افتار دعوت تھی اس کے نام پہ بھی ویوز نہیں آئے تجھے آگئی سمجھ اور تیرے کو گاڑی کے نام پہ بھی اتنے ویوز نہیں آئے تجھے آگئی سمجھ کہ تیرا کانٹینڈ صرف اور صرف اثر ہے اور جب بچے کی بات آتی ہے تو پھر تو بھائی سونے پہ سوہاگا ڈبل ویوز آ جاتے تو یہاں پہ تیرے سپورٹر کیوں نہیں بولتے کہ بھائی تیری جمعیداری نہیں ہے تو کیوں کونہ پہ رہیا کہہ دکھا رہی ہے تو کیوں کونہ ٹینڈ بنا رہی ہے تو کیوں لکھ رہی ہے اس کی ٹائٹل سمجھ پہلی بات تو تجھے اس کو ویڈیو میں بھی نہیں دکھانا چھینے جب تیری جمعیداری نہیں ہے تیو کو ویڈیو میں بھی مد دکھا ویڈیو میں دکھا دکھاکے ہ Ellis پہتے رہتی ہے ہاں اس کو use کرتے رہتی ہے اس کا نام use کرتے رہتی ہے کیونکہ تیری تو اپنی کوئی اوقات ہے نہیں کوئی worth ہے نہیں ٹھیک ہے تیرے کا جو content ہے وہ کیا رہتے ہیں ٹانگیں اٹھا کے جھلا جھولنا بس اس کے علاوہ تیرے پاس میں کوئی content ہے نہیں تو کاثر کے نام پہ گندگی کے نام پہ سلمہ کے نام پہ ہی تو ویوز لے سکتی ہے اور جب جمعیداری کی بات آئیں گی تو بھائی اس کی جمعیداری نہیں ہے کاثر ویسے یہ جہاں تُنہیں بیٹ پہ لٹا کے پچھر کلک کر کے اس کو thumbnail پہ لگائی ہے شرم نہیں آئی تجھے پورا پیٹ تُنہیں اس کا کھول کے ایسے تو کاثر پورا پیٹ ڈھاک کے رکھتی ہے تاکہ اس کا پیٹ نجر نہ آئے کہیں سے بھی نہ نجر آئے لیکن thumbnail کے لیے تُنہیں اس کا پورا پیٹ ایسے دکھا کے پھر پچھر کلک کر کے thumbnail پہ لگائی لکھ دی لانت ہے تیرے اوپر اور misleading thumbnail لگانا title لگانا یہ ہمیشہ رہتا ہے اس کا ہمیشہ ہی یہ یہی کرتی ہے اب اتنے hospital لے کے آئے اس نے کیا بولی کہ کاثر کو ہم نے لے کر آ گئے اب پتہ نہیں ہے کہ بیبی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اوڈنیوز ابھی ملتی ہے کہ بعد میں ملتی ہے مطلب تو جان بچ کے اس کو hospital لے کے گئے اس کے چہرے سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کو hospital لے جانے کی ایسی کوئی خاص ضرورت ہے مطلب تو جان بچ کے لے کے گئے تاکہ میں content بنا سکوں تاکہ تجھے views آئے اتنی تو کوئی گڑی ہوئی عورت ہے نا جس کی کوئی حد نہیں ہے اچھا بھائی پہلے تو اس نے شروعات میں ہی ایسے بول دی کہ ہم نے اس کو لے کر آئے ہیں پتہ نہیں کب ہوگا آج ہوگا کہ نہیں ہوگا good news ملیں گی کہ ڈاکٹر بول دیں گے کہ بعد میں میں نے ڈاکٹر کو call کر دی ہوں مطلب ڈاکٹر کو اس نے call کر کے بلائی ہے عجیب بات ہے نی میرے حساب سے تو ڈاکٹر hospital میں ہی رہتے ہیں اور اگر کوئی emergency آئے کچھ آئے تو nurse لوگ call کرتے ہیں جو ڈاکٹر مطلب hospital کے جو staff رہتے ہیں وہ call کرتے ہیں پٹہ رہا بول رہی ہے کہ میں نے call کر کے بلائی اب یہ ایک ایک چیزیں نا note کر کے رکھنا کیونکہ یہ جو میں میں کر کے ساری credit لے رہی ہے نا اور پھر یہ کچھ card کروا دیں گی اس کے بعد میں بولیں گی میں نے تو کچھ نہیں کی جو کچھ بھی ہوا ڈاکٹر لوگ نے کیے میں تو وہاں پہ نہیں تھی میں نے تو کچھ نہیں بولی پچھلی بار بھی اس نے یہی کی تھی نا پچھلی بار بھی سارا کچھ اممہ بن کے ساسوں ماں بن کے سارا کچھ card کر لی اس کے بعد میں بولتی ہے میں تھوڑی لے کے گئی تھی وہ تو کسر کی ماں لوگ لے کے گئے تھے ہم تو پیچھے سے گئے تھے تو اب تو تو credit لے رہی ہے نا جو میں 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 کر کے تو کچھ بھی کم جادہ ہوئیں گا نا اس کی جمعے دار بھی تو ہوگی پٹارا باقی اممہ پناہ کرنے کی کتی ہی عادت ہے دیکھیں نا کہ میں جا رہی ہوں بچے کی شاپنگ کر کے آتی ہوں موں پہ کیمرہ رکھ کے پوچھ رہی ہے کونچے سے بیک بیک پیک کر دی ہے سامان لے کے رکھا ہے اللہ کے سب اس کو پتہ ہے کہ کیا سامان ہے کیا نہیں ہے سارا کھول کھول کے دکھا کے کانٹینٹ بنائی تھی اس نے بچے کے بیک پیک کے طور پر وہ کانٹینٹ اس نے بنا چکی ہے پھر بھی ایکٹنگ کر کے پوچھ رہی ہے کہ سامان ہے نہیں ہے بیک پیک کر کے کہاں رکھیے کیا ہے کیا نہیں ہے چلو ہم لے کے آتے یہاں سے کتنا دور ہیں کہاں جانا پڑے گا پچھلی بار بھی اس نے یہی کی تھی گاڑی میں بیٹھ کے مارکٹ مارکٹ بھٹا کری تھی کہ دیکھو میں تو بڑی احسان کر رہی ہوں میں کتنی اچھی عورت ہوں میں تو جا رہی ہوں سامان لینے اور اس میں بھی اس نے یہی سارا کوئی ڈراما کیے اور یہ منوس کو پہلی بات تو جانے کی جروت ہی نہیں تھی یہ اتنی منوس ہے یہ جہاں پہ بھی پیر رکھتی ہے وہاں پہ تبھائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا کیا نہیں ہے یہ خود کرتی ہے تبھائی اس نے ایک اثر کی بچے کی تبھائی کر دی سلمہ کے گھر پہ گئی اس کے گھر کی تبھائی کر دی پڑوسی کے گھر میں گھتی اس کے گھر کی تبھائی کر دی بھائی بھابیوں کے گھر میں گھتی ہے ان کے گھر کی تبھائی کر دیتی ہے جان بوچ کے پلان کر کے کرتی ہے پتہ نہیں یہ منوس کیوں گئی ہے وہاں پہ کاؤسر کے پیچھے پیچھے پچھلی بار بھی اس نے یہی کی تھی اچھا دیکھو کاؤسر کو اس کی ماں کو اس نے بولی کہ تم لوگ بیٹھو ہسپیٹل میں ہم لوگ انہیں سمان لے کے آتے ہیں اب یہاں پہ اگر کوئی امرجنسی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ کون ہے جو اس سیچویشن کو سمالیں گا اس کی ماں تو ایسے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ جاہل ہے اس کو تو کچھ نہیں پتا کچھ نہیں آتا تو اس کی ماں سمالیں گی اس کو چاہیے تھا نا تو لکھ کے گونچو کو دے دیتی وہ لے کر آتا جو لانے کا ہے یا تجھے بھی تو آتی ہے نا گاڑی چلانے تو چلی جاتی گونچو کو وہاں پہ رکنے دیتی جیسے کہ تُو اپنے کس سے کہانی سناتے رہتی ہے کہ میرے ٹیم پہ گونچو میرے پاس نہیں تھا پاس نہیں تھا کم سے کم کسر کے پاس میں رہنے دیتی نا تیرے پاس میں گونچو کیا بلکہ اور بھی دست تھے جو آج بھی ہے نا نام بتاتے پھر تے کہ میں اس کا باپ ہوں میں اس کا باپ ہوں تو وہ بھی تیرے پاس میں تھے لیکن کسر کے پاس میں تو صرف گونچو کا ہی ہے نا یہ اس کے تو اور یار ہے نہیں کھلی گونچو کا ہی ساہار ہے تو اس کو رہنے دیتی نا ہسپیٹل میں نہیں جلومگار نے گونچو کو لے کے گاڑی لے کے نکل گئی کتنی یہ راپا عورت ہے کتنی جلککڑی عورت ہے بتاؤ اچھا ڈاکٹر ایک ڈیٹ دیتا ہے ایک تارک دے دیتا ہے کہ یہ یہ تارک کو آپ کو آ کے دکھانا ہے ایڈمیٹ ہونا ہے ڈیلیوری ہوئیں گی ٹھیک ہے پھر بھی چلو آگے پیچھے ہو جاتا ہے لیڈیسوں کا تو ایک بیک جو یہ کتنے دن سے کانٹینڈ بنا رہی ہے بیک کا بیبی کا بیک پیک بیبی کے لیے بیک آ گیا کپڑے دکھا رہی ہے یہ دکھا رہی ہے وہ دکھا رہی ہے لیکن ہسپیٹل گئے نا تو یہ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لے کے گئے جبکہ سبھی کو پتا ہے کہ ہسپیٹل جاتے ہیں تو بیک کو پھر ساتھ میں لے کے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیک اتنے نہیں لے کے گئی اس چیز کا بھی اس نے کانٹینڈ بنائی کہ کاؤسر کا کپڑا پورا نہیں ہے بیبی کا کپڑا پورا نہیں ہے تو ہم جائیں گے ہم لے کے آئیں گے تو چلو کاؤسر کے کپڑے لے کے آتے ارے بھائی پہلے ہی لے کے چلے جاتی نا اتنے دن سے تو کانٹینڈ بنا رہی تھی اب تو بول رہی ہے کہ پتہ نہیں بچوں کے بچے کا کپڑا ہے کی نہیں کاؤسر کا کپڑا ہے کی نہیں ہر چیز کو یہ عورت چنگام کی طرح کھیچ کے کانٹینڈ بناتی ہے جس طرح سے اس نے یہ ویڈیو میں دکھائی ہے کہ کاؤسر کو لوگوں نے چھوڑ کے شاپنگ کے نام سے ہسپیٹل سے نکل گئے پھر یہ کیا کری اپنے گھر پہ آئی کہ میں کاؤسر کے گھر کی چھاوی لینے آئی پھر یہ اپنا گھر دکھا رہی ہے کہ گھر میں شانتی ہے نوبیتہ سویا ہوا ہے بچے اسکول گئے ہیں یہ ہے وہ ہے آج ہم نے سوچا تھا گاڑی کی مٹھائی باتیں گے پھر اس نے گاڑی بھی دکھائی سیم یہ پچھلی بار کی طرح نہیں کر رہی ہے پچھلی بار یہ چارجر دینے کے لیے گھر چلی گئی تھی کہ یہ کاؤسر کی والا اس نے یہاں پہ بھی ریپیٹ کی ہے چاری کہہ رہی ہے کہ میں سب بھول گئی ہوں کہ بچے کو چھوٹے بیبی کو کیا کیا لگتا ہے ڈائپر بھی لینا ہے شیمپو لینا ہے سابون لینا ہے بستر لینا ہے یہ لینا ہے وہ لینا ہے ابھی وہاں پہ جاؤں گی وہاں پہ جاؤں گی تو پھر سب یاد آئیں گا تو پھر میں سب خرید ہوں گی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں پھر بھی لوگ مجھے کتنا برا بولتے ہیں میں دکھاوا کر کر کے کتنی اچھی بن رہی ہوں پیٹارا تیرا یہ سارا ڈراما ہے نا اچھے سے پتہ ہے باقی پھر یہ پیچھے لگ گئی کہ نام سوچا ہے تم نے بچے کا نام سوچا ہے وہاں چو کہہ رہا ہے ہاں میں نے اور کوسر نے سوچا ہے بول رہی ہاں میں نے نا پچھلی بار سوچا تھا لیکن چلو ماں باپ کا حق بنتا ہے نا تو ماں باپ کو سوچنا چیئے ماں باپ کو نام رکھنا چیئے لیکن پیٹارا جب کوسر کے اوپر تیرا حق بنتا ہے تو اپنا حق جتاتی ہے تو چاہتی ہے تو وہ گونچو جاتا ہے تو نہیں چاہتی تو وہ نہیں جاتا ہے تو چاہتی تھی تو اس نے اس کو ٹائم دیا تو نہیں چاہتی تو گونچو ٹائم نہیں دیتا تو لگتا ہے کہ کوسر کے بچے کا نام رکھنے کا حق تو ان لوگوں کو دیں گی دوسرے کی بیٹیوں کی شادیوں کے سارے سارے حق تو چھین لیتی ہے ان کے سرے ارمان چھین لیتی ہے ہر ایک چیز تو آگے بڑھ کے کرتی ہے چاہے پھر وہ تیرے ریتک روشن کی بیٹی کی شادی ہو یا تیرے سگے بھائی کی پہلی اولاد کی شادی ہو تو ان کو کوئی بھی چیز کو نہ انجوائے کرنے دی نہ تو نے ان کا کوئی حق ادا کرنے دی ہر ایک چیز تو نے چھین کے اس کو کانٹینڈ بنا لی تو تو نام رکھنے دیں گی اتنی کوئی تو جلاد عورت ہے جب تو اپنے بائی کے یہاں پہ نہیں ان کو اپنی مردی سے کرنے دی ان کا حق ادا کرنے دی تو نے ریتک روشن کے یہاں پہ نہیں کرنے دی تو کوسر تو بھائی تیرا کانٹینڈ ہے کوسر کو تو تو اچھے سے یوز کریں گی وہاں پہ تو نام رکھنے دیں گی گونچو کے تو چلنے دیں گی گونچو کی بلکل بھی نہیں پٹا رہا یہ ساری باتیں کر کے نا اچھی بننے کی کوشش مت کر اور کتنی چالو ہے کتنی زیادہ یہ جلن خور عورت ہے گونچو کا بھو رہی ہے آپ کا بیبی تو پیدا ہوتے ہی برینڈڈ کپڑے پہن رہے مطلب دیکھو کتنی جلن ہے نا اس کو پیٹھارا تیرے بچے بھی پیدا ہوتے ہی برینڈڈ ہی پہنے ہیں تیرے جو یار تھے نا ان لوگوں نے اچھی کھاتی تیرے کو عیاشیاں کروائی تھی تُنہیں کبھی بھی ہے نا گریبی دیکھی نہیں ہے تُنہیں کبھی بھی مکلیسی دیکھی نہیں ہے تُو عیاشیوں میں ہی چھوٹی سے بڑی بھی ہوئی ہے شادی کے بعد میں بھی تُو نے عیاشیوں میں ہی رہی ہے اور اب تو تُو دس گناہ زیادہ عیاشیوں میں رہ رہی ہے اور دوسرے کے بچے کے لیے تیرے دل میں اتنی حسد کہ یہ پیدا ہوتے ہی برینڈڈ کپڑے پہنے گا لانت ہے اور یہ برینڈ کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے دیکھی ہے نا برینڈڈ لوگوں کی اللہ نے کس طرح سے عقاد دکھایا ہے جب اللہ ہے نا اوپر لے کے جانے کا جیسے بولتے ہیں نا کامیابی پہ لے کے جانے کے لیے ٹائم نہیں لگاتا ہے نا تو اللہ جمین چٹانے کے لیے بھی ٹائم نہیں لگاتا تو یہ برینڈ برینڈ تو نا بولنا چھوڑی دے برینڈڈ لوگ ہیں نا بھی ایک مانگنے پہ آگئے ہیں سمجھ آئی ویسے اس کو کتنی فکر ہے نا پچھلی بار بھی ایسے ہی کاؤسر کو چھوڑ کے یہ گلی گلی گھومتے پھر رہی تھی اسی طرح سے یہ مارکٹ میں جا کے جبیدہ جبیدہ میں جا کے یہ ایک کپڑے خرید رہی ہے اس کا ویڈیو بنا رہی ہے کلیپیں بنا رہی ہے مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے فیڈر یہ پہلے ہی کیوں خرید لیتی ہے مطلب ڈاکٹر تو منع کرتے ہیں کہ بچوں کو اوپر کا دودھ نہیں پیلاو چھے منت لکے ماں کا دودھ پینا چیئے لیکن یہ پہلے ہی انتظام کر لیتی ہے اس کا مجھے نہیں سمجھ آیا کیا ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آنی ہوتا ہے اس کے لئے مجھے تھوڑا سی عجیب لگا کہ یہ پہلے ہی فیڈر کیوں کھریدتی ہے چاکہ ماں کا دودھ نہ ملے یا میں کچھ ملا کے پلا دوں اس کے لئے یہ لیتی ہے یا یہ کیا کرتی ہے اور دیکھو کہ کوسر کے پاس میں کوئی بھی نہیں ہے اگر سچ میں کوسر کی ڈیلیوری ہو رہی تھی تو ان کو چاہیے نا کہ کوسر کے پاس میں رکھے لیکن کوسر کے پاس میں کوئی نہیں ہے یہ آرام سے شاپنگ کر رہی ہے ایک ایک چیز دکھا دکھا کے کلیپ بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور یہ اتنا ٹائم لگا کہ وہاں پہ شاپنگ کر رہی ہے اس کے بعد میں جب شاپنگ کر کے واپس سے یہ نکلی ہے تو یہ کہیں پہ گاڑی رکا کے اور وہ ویو دکھا رہی ہے کہ دیکھو وہ گھر کتھا اچھا دکھ رہا ہے اممہ خامکہ ڈرتی تھی کہ پہاڑیوں پہ گھر نہ لو دیکھو کہ اچھے دکھ رہے ہے گھر مطلب یہ وہاں پہ کھڑے رہے کے ٹائم پاس کر رہی ہے بھائی مطلب کتنی یہ عورت جاہیل ہے جاہیل نہیں بولوں گی میں شاتر بولوں گی کہ یہ جان بچ کے یہ سارا کچھ کر رہی تھی تاکہ نہ کچھ نہ کچھ کانڈ ہو جائے اور پھر میں بول دوں کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کی ہے نا اور پھر میں بچ جاؤں کہ حصہ نہ دینا پڑے گھونچو کو اور سارا کچھ یہ ہی رکھے اس کے ہی بچوں کے لیے آئے سارا کچھ اور اس کے ہی نام ہو اس کے بچوں کے نام ہو اس کے لیے یہ تھا آرہی نا جان بچ کے وہی والی پرانی کہانی ہی دور آرہی ہے تاکہ کسر کو کچھ ہو جائے اس کے بچوں کو کچھ ہو جائے تو پھر اس کی نا جان چھوٹ جائے باقی پھر کسر کے گھر پہ لوگ پہنچے باہر کھڑے رہ کے پہلے تو اس نے بیل کے اوپر خوب ٹائم پاس کی کہ بیل آ گیا اتنا بیل آیا ہے ہاں آپ لوگ تو صرف تین دن کے لیے آئے تھے نا تو بیل بہت کام آیا ہے تو یہ بتا رہی تھی کہ کسر وہاں پہ روز سونے جا رہی تھی آج اس کے موں سے سچ نکل گیا کہ کسر اور گھونچو صرف تین دن کے لیے آئے تو وہاں پہ گھونچو نہیں کسر اور اس کی ماں اور اس کا جو ہزبینڈ ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی نا کہ یہ گھونچو اور کسر کے لیے بات کر رہی تھی ویسے تو اس نے جب سے کسر آئی ہے اس نے ڈیلی ہی یہ دکھائی ہے کہ کسر اور گھونچو وہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ سو رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں لیکن آج اس کے موں سے سچا ہی نکلی گئی کہ تین دن کے لیے کھلیوں لوگ یہاں پہ آکے رکھے باقی پھر اتنے کہ کپڑا دکھانا یہ پیک کر رہی ہوں یہ گھر میں رکھوں گی یہ اس کلر کا یہ اس کلر کا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بیبی بوائی ہے کہ گھل ہے اس کے لیے ہم نے ایسے کلر چوز کیے میری جب ڈیلیوری تھی تو میں نے بیگ ایک مینہ پہلے ہی بنا کے رکھ دی تھی بس لے کے آنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ گھونچو تو جاپ پہ تھا اور یہ ساری باتیں کر کے اتنا اس نے پکا کے کہ کیش کیسے کرتے ہیں کسی کے بچوں کو کسی کی بیوی کو ماں کو باپ کو رشتے داروں کو کیسے کیش کرتے ہیں دیکھ لو تمہاری بیوی سے سیکھ لو دوسروں کے لیے تم لوگ تھمنے لگاتے ہیں کہ ایسے کیش کیا جاتا ہے تو کیش کیسے کیا جاتا ہے وہ پٹارہ سے سیکھو تم لوگ باقی یہ بھی بتاتی ہے کہ یہ تو گریب تھی بہت طبیعت میں مطلب اس کے جو پیسے کی جو طبیعت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی پیسے وغیرہ نہیں رہتے تھے بھیگ مانگ کے دکان والوں سے ادھاری سدھاری لے کے کھاتے تھے لیکن اس کو اتنا ایڈیا تھا بھئی کہ بیک پیک کرنا ہوتا ہے ایک مینہ پہلے سے بیک پیک کر کے رکھی تھی جیسے یہ ہوتا ہے بھئی لوگ کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی نہیں کیے کیونکہ مطلب اتنا یہ نہیں ہے بھئی ہم ہائی فائے لوگ نہیں ہیں ہاں یہ تھی شروع سے ہی ہائی فائے تھی یہ شروع سے ہی ساری چیزیں یہ پہلے سے کر رہی ہیں اور پھر بعد میں بولتی کیا ہے کہ ہم لوگ نہ ادھاری لے لے کے کھاتے تھے اس کے آپ لوگوں نے پہلے کے کپڑے دیکھے ہوئیں گے اس کے بچوں کے پہلے کے کپڑے دیکھے ہوئیں گے جب یہ بلوگنگ نہیں کرتی تھی ہر ایک چیز برینڈٹ تھی پھر بھی یہ کیا بولتی ہم ادھاری لے کے کھاتے تھے لکھ دی لانا تھی تیرے پر باقی اس نے یہ بھی بول دی بھائی جو ڈاکٹر ہے نا وہ بھی ہماری سبسکرائبر نکلی ڈاکٹر نے دیکھتے ہی پیچھان گئی کہ ارے تم تو بلوگر ہو نا میں تمہاری فین ہوں میں تمہاری سبسکرائبر ہوں اور دیکھو پٹارا نے وہاں پہ نا ویڈیو نہیں بنائی دیکھو اگر کہ اس کے سبسکرائبر ایک بھی مل جائے نا تو یہ ان کی ویڈیو بنائے بھی نہ نہیں رہتی لیکن ڈاکٹر نے جب بولی کہ میں تمہاری سبسکرائبر ہوں تمہاری فین ہوں تو اس نے واوائی لینے کے لیے ویڈیو نہیں بنائی کتنی اچھی ہے نا پٹارا جھوٹی مکار باقی موسم کا حال بتانا بھی بہت جروری تھا بھائی کوثر اگر وہاں پہ اس کو کچھ کم جادہ ہو جاتا ہے نا تو چلیں گا لیکن موسم بہت گرم ہے بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہ سب کے پیچھے بھی ٹیم پاس کرنا تھا اور اس نے ایک جھوٹ اور بولی کہ بھائی سب کو پتا چلیں گا ریاکشن والے تو آواز اٹھائیں گے کہ یہ کتنا ٹیم پاس کرتے گھوم رہی ہے تو اس نے بول دی کہ ہم نے نا کوثر کی امی کو فون دیکھ کے آئے ہے ہم نے ایک بار فون کیا بھی تھا اس نے بولا سب کو ٹھیک ہے اچھا پٹارا جب کم جادہ ہوئے گا نا تو سارا کے سارا ہے نا گند اس کی ماں پہ ڈال دینا تو باقی کانٹینٹ کیسے بنانا ہے کیش کیسے کرنا ہے کوئی پٹارا سے سیکھے بھائی ایسے تو اس کا پچیس اٹھائیس منٹ کا ویڈیو آ جاتا ہے لیکن نا اس نے یہ والا آدھا ویڈیو بنائی گاڑی میں جب یہ سارا سامان لے کے بیٹھی پھر اس نے بولی کہ گھونچو نے پچھا گاڑی چلاوگی ہاں مجھے کروں گی نا میں ٹیم پاس کروں گی گاڑی چلا کے کوثر وہاں پہ اگر مرتی ہے تو مر جائے لیکن ہاں میں گاڑی چلا کے نا جائے کروں گی پھر اس نے گاڑی میں بیٹھ کے ویڈیو کو اینڈ کر دی اب کل ویڈیو ڈالوں گی اس میں آپ لوگوں کو خوش کبری سناوں گی اب ایک کی ویڈیو میں سارا کچھ ڈال دیتی تو کیش کیسے کرواتی آج بچے کے نام پہ کپڑے کے نام پہ بچے کے کپڑے کے اوپر اس نے خوب کانٹینڈ بنائی خوب بچے سے ویڈیو بنائی اور اس کو کیش کریں گی اب کل بچے کو کیش کریں گی اور پھر اسی طرح سے یہ کیش کرتے ہی جائیں گی اور اس کو بولتے ہے کہ کسی کے بچے کو کسی کی اور کی بیوی کو کسی کی ماں کو کس طرح سے کیش کرنا ہے کوئی پٹارہ سے سیکھے لانتی عورت سے بکی آپ لوگوں کو پتہ یہ جت دن اس نے یہ ویڈیو ڈالی ہے اس کے ایک دن پہلے کا ہی ویڈیو ہوگا دوسرے دن ڈالی ہے اس میں اس نے کوئی روجے کا کانٹینٹ نہیں بنائی گرمی میں خوب شاپنگ کرتے گھوم رہی ہے ساپ موں سے لگ رہا ہے کہ روجہ نہیں ہے اور اس نے ایک بار بھی نہیں بولی کہ ہاں میں روجہ ہوں مجھے روجہ لگ رہا ہے یا گھونچو روجہ ہے روجے کا کانٹینٹ رمجان کا کانٹینٹ بلکل یاد نہیں آیا بھائی اس کو بلکل بھی یاد نہیں آیا کہ رمضان بھی چل رہے تو اس کے لیے بھی میں کچھ بات کروں میں بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ میں روجہ ہوں کہ نہیں ہوں گھونچو ہے کہ نہیں کوثر کی ماں ہے کہ نہیں کوثر کو کب درد ہوا کب سمجھیں اور یہ صرف اور صرف کانٹینڈ کے لیے سارا ڈراما پری پلانڈ کر رہی ہے یہ ساری باتیں بھی آپ لوگوں کو بہت جلدی پتا چل جائیں گی اور یہ ایک دن پہلے کا vlog ہے جاہر سی بات ہے کہ بچہ ہو گیا ہوگا وہ کلیب بھی اس میں ڈال سکتی تھی لیکن نہیں بھئی ڈالر بھی تو کمانے ہیں نا کانٹینڈ بھی تو بنانا ہے تو کیوں ایک ہی ویڈیو میں سارا کانٹینڈ ڈالیں گی پیٹارہ جس طرح سے تو دوسروں کے بچوں کا کانٹینڈ بناتی ہے نا اللہ چاہیں گا نا تیری ایک ایک اولاد کا کانٹینڈ بنے گا تیری ایک ایک چیچ کا کانٹینڈ بنے گا تو اسی طرح سے نا جلیلو کھوار ہوئیں گی جس طرح سے تو کوثر کا تھمنے لگا کے کیش گروار یہ اس کو یوز کر رہی ہے نا انشاءاللہ تیرے کو بھی لوگ یوز کریں گے بلکہ کری رہے لیکن تیری جلالت کو بھی یوز کریں گے دیکھنا تو کتنی جلیل ہوئیں گی دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بقی آپ لوگ بتاؤ کہ کیا ہوا ہوگا کاؤسر کو جہاں تلک کے مجھے پتا ہے تو اس کو لڑکا ہوا ہے ایسا پتا چلا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے اور پہلے بھی اس نے جس طرح سے ویڈیو میں بولی ہے نا کہ ہمیں پتا نہیں ہے بی بی گرل ہے کہ بوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے ان لوگوں نے ٹیس کروائے تھے لڑکا تھا تب جا کے ان لوگوں نے رکھے کیونکہ لڑکیوں کی نا ان کے خاندان میں کوئی اہمیت نہیں ہے لڑکا رہتا ہے نا تو ہی لوگ رکھتے ہیں تاکہ وہ پتہ ہی ہے نا بڑا ہو کے زلیلو خوار کریں گا اپنی ماں باپ کو اور زلیلو خوار ہو کے پیسے کما کے دیں گا آپ لوگ اس کے بھی مو سے دیکھتے ہوئیں گے سنتے ہوئیں گے کہ بیٹے کو کتنا چاٹتی ہے اور بیٹیوں کو مو بھی نہیں لگاتی ہے تو یہی پتا چلا تھا کہ اس نے ٹیس کروائی تھی تو لڑکا تھا اور پیدا بھی لڑکا ہوا ہے آپ دیکھو وہ خبر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ خود ہی پتا چل جائیں گی کیونکہ ویڈیو تو یہ اس کے بعد میں ڈالنے ہی والی ہے نا یہ بات بھی ہے کہ اگر کہ لڑکا ہوا تو پٹارا کو تو حصہ دینا پڑے گا مطلب گونچو کو دینا پڑے گا پٹارا کے یہ نا گونچو کے پیسے پٹارا کے پیسے تو یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ اس کو لڑکا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اثر کو لڑکی ہے اس کے لیے اس نے رکھ لی کہ ہاں چلو ٹھیک ہے ہم اس بچے کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ یہ لڑکی ہے ہے نا ایسے بھی تو ہو سکتا ہے کیونکہ بیچ میں میں نے سنی تھی اس نے کات بار کسر کا ضائع بھی کروائی ہے کیونکہ اس کو لڑکا تھا اور لڑکا رہیں گا تو جاہر سی بات ہے اس کی جائدات کا حصہ دینا پڑے گا اور لڑکی رہیں گی تو کچھ دینا نہیں پڑے گا اور اسی طرح سے یہ پرانے کبات پلنگ اٹھا کے اس کو دے دیں گی شادی میں اور بیدا کر دیں گی تو میرے کو تو لگتا ہے کہ لڑکی ہی ہوگی لیکن خبر لڑکے کی آ رہی ہے خیر دیکھتے ہیں باقی پٹارہ لڑکی ہے اسی لیے ہی ڈیلیوری مطلب یہ بچہ رکھی ہے کیونکہ یہ عورت کتی جلاد ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا باقی یہ بھی یار شاہ کو ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے اگر سرچ میں یہ اس کی بیوی ہے اور سرچ میں یہ پریگنٹ ہے تو اس نے جرور لڑکی ہے دیکھ کے ہی اس نے رکھی ہوگی ورنہ یہ کبھی بھی اس کو یہ پریگنٹسی کرنے نہیں دیتی باقی خیر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اب اس کے پاس میں پیسے بھی تو بہت آ گئے نا تو تھوڑا بہت دے کے بچے کا بڑا ہوئے گا جب مو بند کروانا بھی اس کے بائیں ہاتھ کا کھیلے نا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی تو چلے اس ویڈیو کو یہی پینٹ کرتے ویڈیو کیسی لوگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لافی